وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارڑ کا کہنا ہے کہ میر علی میں کل دہشتگردی کا افسوسناک واقعہ پیش آئے ایک سیاسی جماعت نے کل سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلائی پی ڈی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے ماضی میں لسبیلہ واقعے پر بھی توہین آمیز مہم چلائی گئی شہدہ کے تذہیر قابل قبول نہیں یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے مزید کیا کہا گیا آپ بھی دیکھیں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کل سات شہادتیں ہوئیں اور بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے ایک دہشتگردی کا واقعہ ہوا پاک فوج کے جوانوں نے افسران نے اس میں جام شہادت نوش کیا سیاسی جماعت جس کا ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہدہ کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تذہیق آمیز کیمپین سوشل میڈیا پر چلائی میں آج اس کی بھی مضمت کرنے آیا ہوں ماضی میں بھی لسبیلہ کا ہیلیکاپٹر کریش ہو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہدہ کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی مزاک اڑایا گیا تھا کل بھی یہی ہوا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تذہیق آمیز کیمپین چلائی یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں ان کی شنافت ہوگی اور قانونی کاربائی عمل میں لائی جائے گی اس میں بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کلائریٹی ہے وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارڈ کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو دکھایا بھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں تیس لاکھ سلسائد گھرانوں کو ان کی دیلیز پر نگے بان رمضان کا بتایا گیا آئی ایم ایف کو خط لکھا آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بانی پیٹی آئی نے کہا کہ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر نارے غلط لگے لیکن مظاہرہ ٹھیک تھا یہ کام نہ کریں ہمیں پتا ہے کہ ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو یہ آپ کا مشن ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ملک ہے تو سیاست ہے تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں تاکہ ملکی معیشت بہتر ہو مزید پرس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا آئی ایپ کو دکھاتے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھے آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کل بانی چیئرمن پیٹی آئی نے کہا جی وہ نارے غلط لگیں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ ٹھیک تھا یہ کام نہ کریں ہمیں پتا ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملکی معیشت تباہ ہو اور آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک دفاعٹ ہو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی تمام سیاسی جماعتیں مضمت کریں اور آئیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے میں اپنا کرنے